بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زبردست ہے جتنے بھی کینڈیٹس پاکستان میں جہاں بھی کس صبح سے کسی بھی زیلے سے بلونگ کرتے ہیں وہ یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھیں اور جہاں پر اگر اس کے متعلقہ جو ہے ان کو جوب لگتی ہے وہ یہاں پر اپلائے کریں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پاکستان میں اب تک جتنی بھی جوبز جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں تو اس کے بارے میں ہے تو آپ نے شروع سے لے کر انٹر ایک ویڈیو کو فالو کرنا ہے اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سرویس چاہیے تو آپ پھر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کونٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کہنا کوئی بھی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایجوکیٹیو جوبز جیسے آپ ایجوکیٹیو جوبز ٹائپ کریں گے انٹر کے بٹن پریس کریں گے تو جو پہلا لنک آپ کے سامنے نظر آئے گا ایجوکیشن لڈنگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر صرف کیورڈ کی بیس کی اوپر بھی انفرمیشن سرچ کی جائے سکتے ہیں یہاں پر آپ لکھتے ہیں صرف پی پی ایسی تو پی پی ایسی کی جوبز آجیں گے یہاں پر کے پی کے لکھیں گے تو پنجاب کی آجائیں گے اس کے بعد یہاں پر سندھ لکھیں گے سندھ آجائے گا اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں بلوچستان بلوچستان اے جے کے یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیورڈ لکھتے ہیں تو آپ سرچ کریں گے تو اس کی صرف اسی کی جوبز آجائے گی ہم بات کریں کہ اب تک جتنی بھی جوبز ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کپی پی ایسی خیبر پکتو خان کی جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی انفرمیشن ہم جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جوب لوکیشن یہاں پر دیکھیں کپک پاکستان ہے نیوز پیپر آج ہے پپلس ٹیٹ اس کی ہے 22 جنوری دوہزر بیس 6 فیبریری کو جو ہے اس کی لاس لیٹ ہے ایڈوکیشن بیچلر ہے اور کٹیگری سرکاری جوبز ہیں اب دوستو اگر اس کے ایڈوٹیزمنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ لیک سکتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ یہاں پر اس کے اوپر جو ہے جو تحصیل دار ہے اس کا بی پی ایس سکسٹین ہے اس کے بعد تحصیل دار جو ہے ایک نیپ تحصیل دار ہے اس کا بی پی ایس فورٹین ہے یہ دیکھیں زون کے لحاظ یہاں پر سیٹس بھی منشن ہیں اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہاں پر آپ ساری ساری ایڈوٹیزمنٹ چیک کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ نے انفرمیشن لینی ہے تو اس کے لیے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد اون لائن اپلائے کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنے کے لیے جیس کیش یا ایزی پیسہ کاؤنٹ سے آپ نے پانچ روپے جمع کروانے ہیں پھر اس کے بعد اس کے انفرمیشن دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کہنا یہ دیکھیں یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر اگر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ایڈوٹیزمنٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے کہ آن لائن درخواستیں آخری طریقہ شام کے پانچ بے تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اب آن لائن اپلائے کرنے کے لیے یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کلک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی اگر کلک کرتے ہیں تو آپ جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو ایک اپلیکیشن فارم آجے گا یہاں پر تو اس کو آپ نے سارے کے سارا فیل کر لینا ہے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپلائے کرنے کا مزید جو ہے وہ کمپلیٹ ایک ویڈیو یہاں پر میں نے ابھی اپلوڈ کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ویڈیو ہے کمپلیٹ اون لائن اپلائے کرنے کا ایک جو ہے وہ پروسس یہاں پر سمجھا ہے تو آپ یہاں پر جو ہے پلانی کمیشن جو بس کی جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں جو ہے جو بس اناؤسمنٹ کی گئی ہے اور پورے پاکستان سے جتنے بھی ہمارے کانڈریٹس ہیں میل اور فی میل وہ دونوں جو ہے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے پرائمری سے لے کر ماسٹرز تک جو ہے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تعداد میں جو بس ہیں اب نیکسٹ اگر بات کی جائے تو چیف منسٹر میریٹ سکولرشپ دوزر بی جنوری پی جو اپلیکیشن فارم ہے یہ دیکھیں جو پی اچھ ایٹی سکولرشپ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑے زبردست جو ہے تو اس کی جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر شیئر کی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی کوششن ہے تو آپ جو ہے ہم سے جو ہے انیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پبلشیٹ انیچ جنوری ہے پانچ فیبریری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ کمپلیٹ پروسس ہے یہاں سے آپ کو فارم ملے گا اس کے لیے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لاکھ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے منتلی انکم نے کم نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے جب اپلیکیشن سارا فارم فیل کر لیں گے تو آپ نے جو ہے اس پتے کے اوپر جو ہے وہ سارا سارا سینڈ کرتا ہے یہ ہاں تو اپلائے کا کمپلیٹ پروسس یہاں پر موجود ہے اور یہ کمپلیٹ جو ہے ایورٹائزمنٹ بھی موجود ہے کہ کس طرح ہے کس طرح فارم ہے کیا کیا اس کے سینڈیوز ہیں وہ آپ سارا یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اب نیکس اگر بات کی جائے تو پی پی ایسی جوپس اپلائے آن لائن ہے ایورٹائزمنٹ نمبر تین ہے اس کی بھی کافی زیادہ جوپ جو ہے وہ آن آنس کی گئی ہے اس کی بھی کمپلیٹ جو ہے ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہم جو ہے پہلے بنا چکے ہیں یہ دیکھیں ایک ویڈیو بھی موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی پی ایسی کی جوپس کی تو دیکھیں جو اپلیکیشن پنجاب پاکستان ہے انہیس پر دانیشن ہے انہیس جنوری دوزر بیس کو پبلش کی گیا لاسٹ اٹس کی ہے تیم فیبری دوزر بیس ایم بیس ماسٹر بیچلر اپلائے کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے جو دیکھیں یہاں پر یہ سیڈز بھی منشن ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے لنک بھی ہے یہاں پر آن لائن اپلائے کرنے کا جو ہے لنک ہے یہ سائز کم کرنے کے لیے جو ہے فوٹو وغیرہ جتنی بھی ہیں اس کا سائز ایمج کم کرنے کے لیے اگر آپ نے آن لائن ہم سے اپلائے کروانا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہم آپ کے لیے سرویسی دینے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہیں اب نیکس کی بات کی جائے تو سیند پولیس جو آپ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کمپلیٹ پروسس جو ہے اس کے لیے ایک ویڈیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس میں نوکریاں آگئیں تو اس میں کمپلیٹ ویڈیو ہے کہ آپ نے کس طر جو ہے یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پھر سولہ جنوری ہے لاسٹ ریڈس کی ہے چار فیبری دوزر بیس کافی تدات میں جو ہے وہ سیندھ والوں کے لیے بہت زبردست خوش قبریاں ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ کمپلیٹ جو ہے جو ہے جو آنانسمنٹ کی کہی ہے اور یہ ایڈوٹیزمنٹ بھی کمپلیٹ موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن ہے اپلائے کرنے پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے پھر یہ موٹروے پولیس ہے ٹھیک ہے موٹروے پولیس میں پورے پاکستان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں اپلائے کر سکتے ہیں بڑے اتدات میں یہاں پر یہ کمپلیٹ پروسس بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پر موٹروے پولیس میں جو یہ کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کمپلیٹ کس طرح جو ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ بارہ جنوری ہے لاسٹ ر جس کی ہستائی جنوری کچھ ہی دن رہ گئے ہیں میٹرک اور پرائیمری والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں فی میل کوٹا ہے سپیشل یہ دیکھیں ساری ساری سیٹس منشن ہے کافی تعداد میں جو ہے وہ جو آبز ناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا یہ پروسس بھی موجود ہے یہ کمپلیٹ ایک لنک بھی ہے کہ ویڈیو کا کہ آپ نے کس طرح اولین اپلائے کرنا ہے اور یہ ایڈوٹیزمنٹ بھی ہے یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ اس کو جو ہے وہ زوم کر کے جو ہے اپنی ایمیج جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہیں ٹھیک ہے تو اگر نیسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک الحبیب میں ہیں بینک الحبیب کی جوبز ہیں اس کا بھی آن لین اپلائے کرنے کا مکمل طریقے کے جو ہے وہ ایک ویڈیو ہم جو ہے اپلوڈ کر چکے ہیں بینک الفلا جوب دوزر بیس ٹھیک ہے اس کو فلو کر کے آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کو پتہ لگ جگہ دیکھا کہ آپ کس طرح جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اب بارہ جنوری دوزر بیس ہے اس کے بعد 26 جنوری دوزر بیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے میج میں ٹرینی آفیسرز ہیں آن لین اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ ہے یہ اپلائے آن لین کا جو ہے وہ لنک بھی موجود ہے اور یہ ایر ویٹیزمنٹ بھی موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کو یہاں پر اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کی بات جائے تو روٹس ٹیسٹنگ سرویس ہے اس کی بھی کافی تد جو ہے وہ جو بزن آنسمنٹ کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی ڈیٹ جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ کب تک جو ہے یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اب بارہ جنوری اس کے پبلش ڈیٹ ہے تیجنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ماسٹر ایم بی اے بیچلر ڈی اے بی کم بی اے انٹرمیڈیٹ میٹرک والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں پرائیوٹ جوبز ہیں یہ کمپلیٹ ویڈیو بھی موجود ہے کہ آپ نے کس طرح پلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ جو ہے وہ جوبز آنسمنٹ کی گئی ہے اس کے لیے بھی جو ہے کمپلیٹ ایک ویڈیو جو ہے یہاں پر موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینل سی کے ریلیٹ یہ دیکھیں یہاں پر کمپلیٹ ہے آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ اور مینویل اپلائے کرنے کا طریقہ دونوں یہاں پر موجود ہیں اب دونوں کو فولو کرتے ہوئے یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پرائیم منسٹر ہنرمند پاکستان پرگرام ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی کمپلیٹ ایک ویڈیو ہے کہ آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ اور اگر آپ فارم لے کر ادھر ڈپارٹمنٹ بے جمع کروانا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹ ایک ویڈیو یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہ نیشنل جو ہے وہ لوگسٹک سیل ہے اس کی جو ہے وہ یارہ جنوری ہے لاسٹ اس کی ہے چھپی جنوری دوزر بی سی اے ایم سی ایم بی ایم کوم بی ای بی بی ای انٹرمیڈیٹ میٹر اپلائے کر سکتے ہیں یہ ساری کے ساری یہ دیکھیں جو آن لائن اپلائے کرنا ہے ایک سی لے کے ساتھ تک اور باقی جو ہے جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے یہاں سے اپلیکیشن فارم بھی لے گا اور یہ والے ڈاکمیٹس لگا کر آپ نے یہاں پر سینڈ کر دینا ہے یہ آن لائن اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ بھی یہاں موجود ہے اور یہ ایم بھی موجود ہے پرائم منسٹر ہنرمند پاکستان ہے جو پاکستان ہے نیوز پیپر ایکسپریس ہے نو جنوری ہے کل اس کی لاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ جو ہے وہ سارے کے ساری انفرمیشن موجود ہے کیا ہے کیا ہے ایج ایجوکیشن کیا ہے سیٹیز میں کون کون سی ہیں آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ جو موجود ہے یہاں پر یہ دیکھیں ویب سیٹ کے لیے ہے جو جتنے بھی ٹریڈز ہیں وہ یہاں پر یہ سارے کے سارے ٹریڈز منشن ہیں یہاں پر آپ جو ہے اس کے ٹریڈز بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے کون کون سے والے اپلائے کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے انفرمیشن ہے پھر اس کے بعد ہاوٹ اپلائے کرنے کے لیے دیکھیں یہ لنک ہے آف لائن پھر آفر ٹریڈز ہیں اپلائے آن لائن کا یہ لنک ہے پھر ٹریک اپلیکیشن کے لیے یہاں پر موجود ہے پھر اس کے بعد اپلائے آن لائن کے سب سے پہلے اپنے ٹریڈز آفر دیکھ لیں کہ آپ کون کون سا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر دیکھیں س یہاں ویڈیو بھی موجود ہے کہ آپ اس کو فولو کر کے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب دوستو اگر بات کی جائے نیکسٹ کی تو یہاں پر اگر نیچے آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ امرسی کو پاکستان انجیو جوبز ہیں یہاں پر انجیو جوبز جو ہے وہ ناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ کون کون سی ہیں جوب لوکیشن ہے پشاور کے پی کے پاکستان نیز پیپر ہے مشرق پبلیس ٹیٹس کی ہے تیس جنوری دوہزر بیس لاسٹ اس کے اپلائے کرنے کی ہے یکم فیبری دوہزر بیس ایڈیوکیشن ہے ماسٹر بیچلر کیٹیگری پرائیوٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسسٹن پروجیکٹ مینجر ہے اور پبلک ریلیشنشیب مینجر فائنڈ ریزنگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جوب جو ہے وہ ڈسکریپشن آویلیبل جو ہے یہاں پر انٹرسٹیڈ جو کائن ریٹس ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ سائنڈ الانگ ویڈ جو ہے وہ سی وی کرنی ہے ڈیٹیل سی وی جو ہے سینڈ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈریکٹر مرکی پاک نصیرپور جی ٹی روڈ پشاور یہاں پر دیکھیں نمبر بھی منشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہے یہاں پر ایسے جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ جو ہے ویل فیر ٹرسٹ جوبز ہے یہاں پر آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں کہ جو اپلیکیشن ہے کراچی سین نیوز پیپر ہے نوائی وقت بائیس جنوری دوزر بیس اس کی پبلش ڈیٹا ہے لاسٹ اس کی اپلائے کرنے کی ہے تین فیبرری دوزر بیس اپلائے کر سکتے ہیں اب دیکھیں پی پی ایل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کے لئے یہ ہے انفرمیشن اس کے بعد جو ڈیسپینسر ہے وہ یہ والے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مدرزیل جو وائف کی حامل لیڈی ڈاکٹر اور لیڈی ڈیسپینسر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے پتے یہ جو مینشن پتہ یہاں پر دیا گیا یہاں پر اپنی درخواست اور جو تصریح شدہ جو اپنے جو ہے وہ ڈاکمنٹس ہیں وہ یہاں پر اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے اب نیکس کی بات گئی تو پاک آرمی مجاہد فور جوبز ہیں لاہور فور سپاہی لیٹس پاکستان تو اس کے لئے آپ جو ہے یہاں پر ایلوٹائسمنٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ انفرمیشن ابھی آ جائے گی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو نادرہ میں جوبز ہیں نادرہ اسلامباد میں یہاں پر اگر پاک آرمی مجاہد فورس کی بات کی جائے جوب لیکیشن ہے لاہور نیوز پیپر ہے نوائی وقت پبلیس ڈیٹس کی ہے 22 جنوری دوزر بیس لاس ڈیٹس کا کونٹرنس پروسس ہے ایجوکیشن میٹرک ہے اس کے بعد کیٹیگری سرکاری جوبز ہیں اب مجاہد فورس میں بحیث ہے ڈی ایکٹیویٹ سپائی کی برتی کے لئے درخواستیں مطلوب ہیں عمر ہے اٹھارہ سے تیس سال قد ہے اس کا پانچ فورٹ چھے اس سے زیادہ نہ ہو زیادہ ہو تعلیم جو ہے کم اس کا میٹرک تعلیم کو جہاں ترجیح دی جائے گی ٹریننگ آگاز یک کم فروری سے ہوگا اور دو ماہ کا گور آپ کو اس کو جہاں چارج بھی کیا جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ایڈریس پر یا اس نمبر پر جہاں رابطہ کر کے جہاں پر آپ نے اپنے ڈوکمنٹ جمع کروا سکتے ہیں پھر نادرہ جوپز ہیں یہاں پر جوپلکیشن اسلامباد پاکستان ہے نیز پر دنیا ہے بائی جنوری دوزر بیس کو یہ پبلش کی گیا ہے لاسٹ جس کیا ہے چھے فیبری دوزر بیس ایڈیوکیشن ہے میٹرک اور میڈل والے اپلائے کر سکتے ہیں سرکاری جوپز ہیں میڈل اور میٹرک اور میس ویٹر ہے اعتداد اس کی دو ہیں اسلامباد کی جو ہے جو ہوں گی جو انٹرسٹیوں نے کہہ کرنا ہے اپنی درخواستیں اس میں آپ کی سی وی پروفیشنل ہونی چاہیے جس میں آپ کا نام والدی ہے چھناختی کار نمبر تاریخ ابداعی تعلیمی قابلیت تجربہ دومیس ہے یہ ساری انفرمیشن جو ہے اس میں انہیں چاہیے درخواست اور سی وی آپ نے سینڈ کر دینی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ڈیپ ٹیٹیکٹر ایچ آر یا اس اڈریس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنے اپلیکیشن اور سی وی سینڈ کر دینی ہے اگر آپ اپنی اپلیکیشن لکھ بنانا چاہتے ہیں سی وی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب نیکسی بات گیا تو الیزیبت رانی کالیج آف نرسنگ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جوبز اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو اپلیکیشن مردان کے پی کے ہے پاکستان نیز پیپر آج ہے 23 جنوری 2020 کو یہ پبلش کیا گیا ہے اس کی ہے دس فیبریری 2020 بی ایس این پوس آر این ماسٹرین لیبریری سائنسز بی کوم ایم کوم والے اپلیک کر سکتے ہیں پروفیسر سیوی انسٹرکٹر لیبریرین اکاؤنٹنٹ کی یہ سیٹس ہیں اور اس کا اپلیک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جو ہے ڈیٹیل سی وی ڈیٹیل سی وی جو ہے آپ نے اس ارٹریس کو پرسینٹ کر دینی ہے رانی الیزیبت نائن ایردریٹ آف جی میل ڈاٹ کوم اگر آپ نے اپنی ڈیٹیل سی وی بنوانی ہے اگر آپ کے پاس نہیں آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پھر انجومن حلال احمر پاکستان جوبز ہے جنوری 2020 اس کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جوب لوکیشن ہے سرگودہ پنجاب پاکستان نیس پیپر ایکسپریس ہے جنوری 2020 کو یہ ہے اور لاس ایڈس کی ہے کتنی جنوری 2020 ایم بی بی ایس گریجویٹ بی ای بی کوم والے اپلائے کر سکتے ہیں ایج یہ مینچن ہے کیٹیگری یہ ہے سرکاری ہیں دیکھیں یہ سارے کے ساری جوبز یہاں پر مینچن ہے اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اپنے اپلیکیشن اپنے تعلیمی سیٹیفکیٹ یہ سارے کے سارے جو ڈاکمنٹس ہیں اس کو لفاف میں ڈالنا ہے اور جو ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے جہاں وہ سینڈ کر دینا ہے آپ کے جو ہے انٹرویو کی کال اور سیٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو اریجنل اس وقت لے کے آنے پڑیں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کے بات کی جائے تو پوپلیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے پی کے جوبز ہیں فر فیملی ویل فیر اسسسٹنٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جوب لوکیشن اپر دیر کے پی کے ہے نیوز پیپر ایکسپریس ہے بائی جنوری دوزر بیس کو یہ پبلش کیا گیا ہے بارہ فیبری دوزر بیس اس کی لاس دیٹ ہے اس کے بات ایڈیوکیشن میٹرک دورمنٹ ہے فیملی ویل فیر اسسسٹنٹ میل فیملی ویل فیر اسسسٹنٹ فی میل اور دیکھیں کل تعداد اتنی ہیں اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل ٹیچنگ انسٹویشن بنو جوبز ان کے پی کے جنوری دوزر بیل لیٹس پاکستان ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں کس طرح اپلائے کرنا ہے کیا اس کے سنیریوز ہیں پھر دیکھ لیکھتے ہیں پھر کوہر یونیورسٹی آف سائنسی ٹیکنالوجی کے پی کے جوبز ہے یہاں پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف انجنیرین ٹیکنالوجی یوری ٹی مردان جو پڑس کے پی کے ٹیک ہے کی جو پوز ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے کہ کریں یہ دیکھیں آپ کو دوسرا نمبر ایک نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر فور ڈیپارٹمنٹ بلوچستان جو پڑس ہیں پھر الومیٹری اور سکینری ایجکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پی کے جو پڑس جاو پر اس کے بعد اس کے بعد گھر لیٹریسی نمو جار دیکھ لیٹریسیoka سہلڈا لیٹری سینٹر م پھر خیبر پختوخہ پبلک سروس کیمیشن کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر چپ ٹریننگ ان کسلٹنگ کے پی کے جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پبلک سیکٹر اورگنیزیشن پی او بوکس دو سنوے جی پی او پشاور جوبز ہیں پھر پریمیئر انسٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ میریمیٹ سائنس پشاور جوبز ہیں پھر رحمان میڈیکل انسٹیوٹ آف پشاور جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے تین نمبر کے اوپر کل کرتے ہیں اس طرح جو ہے وہ سارے کے ساری جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں کہ کون کون سی جوبز ہیں اور کس طرح اپلائے کیا جا سکتا ہے اس سارے کے ساری ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس میں جو ہے جیسے اپلائے کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ انفرمیشن ملتے رہے گا ٹریڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی آف پاکستان جوبز سینگ جو ہے پروجیکٹ مینجر ہے اس کے بعد میڈیکل ٹیچ جوبز ہیں کمپیٹر اپریٹر کی ہیں فاتہ کے پی والے اپلائے کر سکتے ہیں پھر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل چنیوٹ کی جوبز ہیں یہاں پر پی ٹی ڈی سی یہاں پر دیکھیں یہ کافی زیادہ جوبز ہیں یہاں پر کے فور کلر کمپیٹر اپریٹر پروگرام آفیسر ایڈمین کاؤنٹس آفیسر سیویل انجینئر ریدر جو ہے وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر ٹیپٹا پنجاب جوبز ہیں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹرین جوبز پی سی ایم آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ بلوچستان جوب دوزر بیس فور ڈیٹا انٹری اپریٹر پھر اس کے بعد یہاں پر آپ اگر فورت کے اوپر کلک کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ چیک کرتے جانے کافی تعداد میں جو ہے وہ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے ہی ایریے کے ریلیٹڈ چاہیے تو آپ صرف جو ہے سرز کے اوپر جا کر کے پی کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پی کے سے بلونگ کرتے ہیں اگر پنجاب سے ہیں تو پنج پھر ڈسٹرک ہیلڈ آتھورٹی ویہاڈی جوبز ہے پنجاب وار سرونٹس انسٹریچر پھر ڈرائیور جوبز ہیں آئی ای ایف کی گروپ آف کمپنیز لہور کی سیٹس ہیں پھر گورنمنٹ اور پاکستان فائنانس ڈیویجن جوب اسلامباد فور ریجسٹر اور پاکستان سیکیور ٹرانزیکشن ریجسٹری پھر انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنولوجی اسلامباد جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر فیصلہ باد ریل سٹیٹ انڈس سکولرشپ پروگرام ہے پورے پاکستان سے یہاں پر جو ہے ہمارے سپلائی کر سکتے ہیں پھر سن کی جوبز ہیں نیشنل نیول نون پروفیٹ ارگنیشن فور ڈسٹرک پھر پلاننگ ان کی بات کر چکے ہیں پھر اس طرح اپنے پانچ نمبر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے کافی زیادہ جو ہے وہ جوبز آناؤنسمنٹ کی گئی ہیں اور جن کی ابھی تک ڈیڈ باقی ہے تو اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی انفرمیشن ہیں کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے ایک کو ٹیک کر سکتے ہیں پھر پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان جوبز ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں ٹیچنگ اور نور ٹیچنگ سٹاف کی جوبز ہیں پھر ٹائم انسٹیوٹ ملتان جوبز ہیں آن لائن اپلائے کا سارے کا سارا یہاں پر لینک ہے پھر انڈس ہسپیٹل کراچی جوبز ہیں اپلائے آن لائن ہے پھر داؤ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز ہے پھر ڈیٹا انٹی آپریٹر سے ہیں گلگی بلتستان میں پھر ڈی جی سکلز ہیں پھر فیڈر گورنمنٹ ٹوبر کلاسی سینٹر آسگر مال دابیسلا کالیج ہے اس کی جوبز ہیں ریل سٹیٹ مارکٹنگ کمپنی جوبز ہیں اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سی اور انفرمیشن شیئر کرتا جاؤں کہ یہاں پر آپ جیسے ہی مین پیج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس پوست کریں اگر آپ پنجاب سے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ صرف پنجاب کی جوبز چاہتے ہیں کہ صرف پنجاب کی جوبز آپ پنجاب کے سامنے آئے تو یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ انٹر کیورڈ ہے یہاں پر آپ صرف لکھیں گے پنجاب ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں پنجاب ساراں پی جوبز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے لکھنا ہے kpk لکھیں ایجا پنجاب کی جھتنی بھی جوپز کی فی��고 ہیں یا پنجاب ہے pewんな job گا سندھ سندھ کی آپ سرچ کر رہے ہیں سندھ کی تو یہاں پہ آپ نے سندھ لکھنا ہے میں نے سرچ کے اوپر کلک کیا جیسے میں نے سرچ کی اوپر کلک کیا جتنی بھی سندھ کی جوپز ساں ہوں گی وہ سارے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے سندھ یہاں پہ سارے سندھ کی جوپز سندھ ہیں جتنے بھی سندھ کے kiДیڈیٹس ہے میل اور فی میل وہ سارے کے سارے یہاں پلائے کر سکتے ہیں کافی تعداد میں جو ہے سن میں جو ہے جوبز ناؤسمنٹ کی گئی ہے اب یہاں پر اگر سپوس کریں آپ ہیں بلوچستان سے تو میں نے یہاں پر لکھا بلوچستان اور سرچ کے اوپر کلک کیا تو بلوچستان کی جتنی بھی جوبز ہوں گی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اسی طرح آپ گلکت لکھیں گے تو گلکت کی جتنی جوبز ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں جو بلوچستان کی جوبز ناؤسمنٹ کی جا رہی ہے بار بار تو اگر آپ لکھتے ہیں یہاں پر بلوچستان یا میں نے اب لکھتا ہوں اے جی کے تو اگر آپ ازاد جمع کشمیر سے ہیں تو سرچ کے اوپر کلک کریں گے اے جی کے لکے اوپر تو اے جی کے کی جتنی بھی جوبز ہوں گی وہ آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹیل میں شو ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے اے جی کے کی جو ہے وہ جوبز ناؤسمنٹ کی گئی ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے اپنے مطلقہ جو ہے یہاں پر جو جو آپ کو لگتا ہے آپ کے قریبے وہ سرچ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ سپوس کریں اگر آپ گلگٹ سے ہیں اگر آپ گلگٹ سے ہیں آپ نے گلگٹ لکھا سرچ کے اوپر یہاں پر کلک کیا تو جیسے ہی گلگٹ کی جتنی بھی جوبز ہوں گی وہ آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیٹوریل تھا تاکہ آپ جو ہے بہ آسانی جو ہے اپنے جو ہے صوبے کے ریلیٹر جو ہے جو آپ سرچ کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والا جو ٹیٹوریل ہے وہ بہت ہی زبردست لگو گا بہت ہی بینفٹ والا لگا ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا اس سے اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز انفرمیشن چاہیے تو آپ نچے کمنیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی qektion ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمیں کچھ سیجیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے اگر آپ ہماری online services گھر بیٹھے بیٹھے اپلائیل کرنا چاہ رہے ہیں سی وی بنوانا چاہ رہے ہیں جو جوب application لیٹر ہے وہ بنوانا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح کا onlineructor اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری سرویسز لے سکتے ہیں تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریٹوری اچھا لگے گا اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے اور بہت سانی اپنی جو ہے وہ روزگار تلاش کر سکے اور یہاں پر ایڈیوکیٹیز آپ کو اتنا بہت سانی جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ بہت سانی اپنی جو ہے جو ہے وہ اپلائے کر سکے تو دوستوں ملتے ہیں ایک نیویڈ کے ساتھ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ